سابق شیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کوٹ نے رانا شمیم کو ذاتی حصیت میں طلب کر رکھا ہے عدالتی حکم کے باوجود رانا شمیم نے نہ اصل بیان حلفی جمع کر آیا نہ ہی شو کاؤس نوٹس کا جواب دیا سیالکھوٹ واقعے میں انسانیت کی مثال ملک ادنان وزیراعظم کے خاص مہمان رات پی ایم ہاؤس میں قیام کیا آج خصوصی تقریب میں ان کی خدمات کو سراہا جائے گا موون خصوصی شہبازگل کہتے ہیں کہ ملک ادنان ہمارا فخر ہے پوری قوم کو ان پر ناز ہے سیالکھوٹ واقعے کے مجرم سخت سزا سے نہیں بت سکتے ملکی سیاسی اور اشتری قیادت کا عزم موزیراعظم امدان خان کی ذریعہ صدیات رسلاس میں آرمی چیف وفاقی وزراعہ وزیراعہ پنجاب سمیت اعلیٰ افضلان کی شرکت سانیہ سیالکھوٹ میں سالمانہ فیل پر شدی تشویش حصوروانوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم سلنکن منیجر پر پیٹرول چڑک کر آگ لگانے والا درندہ بھی گرفت میں ملزم امتیاز ارف بلی نے منیجر پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ لاش کی بے حرمتی بھی کی اب تک 132 گرفتاریاں ہو چکیں گرفتار 26 ملزمان کو پندرہ روزہ جسمانی نمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب باریہ ہمارے سیگمنٹ میرا پاکستان کی جس میں آج ہنہ نیازی ہمیں لے کے جاری ہے دلہور ہیریٹیج کلاب میں اور وہاں کی سیکل آرہی ہیں دیکھتے ہیں آج کا میرا پاکستان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان ناظرین آج میرا پاکستان میں میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں بہت قدیم ترین نوادرات موجود ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں دلہور ہیریٹیج کلب کی یہاں پر بہت پرانی کرنسی کتاب میں جیولری سکافتی ملبوسات ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے قیمتی ہتھیار اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں تو آئیے چل کے کرتے ہیں دلہور ہیریٹیج کلب کی سیر اسلام علیکم میں نے بہت ہیری ہیریٹیج کلب کیسی آپ دنوں آپ کیسی ہیں میں بہت کل ٹھیک ناظرین اس وقت ہمیں سیگمن میرا پاکستان میں دو بہنوں نے جوئن کیا ہے ضرفشاہ تاہر اور زرین تاہر ان سے جانتے ہیں کہ دلہور ہیریٹیج کلب کی ہسٹری کیا ہے کس نے بنایا اور بنانے کا خیال کب آیا تو لہور ہیریٹیج کلب میرے اببانے شروع کیا تھا تاہر ہزدانی مالک this was a passion of his تو انہوں نے اپنی پی ایش ٹی بھی شروع کی تھی ہسٹری کے اندر وہ اپنی پی guyا ہر انگزوں نے ا بعض حضور کیامة نینج میں اندرن ش دیدیم نے اپنے وہ قامل تعمل بھی شروعorman اندرون شہر جاتے تھے اس اجرتایا دہور سے بایر بھی ھ straatے تھے تاہرین بھی اسی طور پس کلے کو جاتے تھے یہ پیان ٹھیک ہکر ہے جہاں ہم نتے ہیں یا ہمارے چائے پیانے کی اپنے چیخنی ہے نہیں ہمارے چارہ ہمارے چالہے ہیں جہاہم نے اپنے چیadas کی کی ہیں ہمارے چالہ ہوتے ہیں وہ موجود ہیں اور جو ارتفاق ہیں ہمارے ایرمیبر ایک ستوری کہ لہر والسٹی کے اندر ایک گھر دمولیش ہو رہا تھا میرے فادر میں دلوہ شہر وقت روہا تھا اور وہ ساکے براس کے ارتفاق تھے اور وہ پھینکنے والے تھے سو انہا نے کہا کہ ہی ستاکت بای ہی ستاکت بایر ہی ستاکت بایر اور وہ پھینکنے والے کہ وہ پھینکنے تھے کیونکہ اور اس کی وجہ سے ہی ایک کلیکشن کا جانی شروع ہو گئی اور وہ کلپ ہے آپ مجھے یہ بتائیے زرین کی یہ کلپ کیا وزیٹرز کے لئے اپنے اور کیا آپ اپنے والد صاحب کیا آپ اپنے اببہ کی لگیسی کو آگے لے چل رہی ہیں ابھی تو کلپ اپنے وزیٹرز کے لئے بکر ہم نے ابھی پھر سے رنویشن سٹارٹ کیا اور بکرز افکوید ہم چاہتے ہیں کہ ہم پراپر ایسو پیز ان پلیس رکھیں اور جہاں تک ابھی پریزرویشن کی بات ہے ابھی ہم نے نئے کیامرہز لیاں ابھی ہم نے جو ہمارے پرانے پیانوز تھے ہم نے ان کو دوبارہ سے پولش کرائیاں ان کی کیز دوبارہ سے ٹھیک کرائیاں اور اس طرح سے ہمارے نیوز پیپرز ہیں ان کو ہم نے فریم کروایاں ہماری جو آرٹیفیکس ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں پڑے پڑے تو ان کا خیال رکھنے کے لیے ہم نے اپروپریٹ میجرز لیاں آپ نے کیا کوئی section wise بنایا وہ ہے لائبری کیا ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں کس کا ڈیٹیل ٹور بھی دے دو ہمارے ادھر مغل ایمپائر سے لیکے ڈیٹیش ایمپائر تک آرٹیفیکس موجود ہیں مگر ہم نے ایک ایک کمرا ایک ایک ہالوے تھوڑا سا دیڈکیٹ کیا جیزوں میں جس طرح ہمارے پاس ایک گنز کا section ہے ہمارے پاس ایک لائبری ہے پھر ہمارا ایک screening room ہے ابھی جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس کو کیا کہتے ہو آپ لوگ یہ زیادہ ہماری ایک بیٹھک کا area ہے جس طرح ہم ہم بات کر رہے ہیں ویسی جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں ٹورز ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ آتے ہیں تو یوزلی ہم زمین پر بیٹھ کے کشنز دال کے بیٹھتے ہیں یہاں اگر small gathering ہوتی ہے دنی جس سٹھ here on this table چاہ کا cup اور یہاں پر مجھے بہت سی کرنسی نظر آرہی ہیں پاکستانی کرنسی ہے شاید یہ ساری اببہ نے کلک کی میہ ہیں اور اس میں ہماری کافی پارٹیشن سے لے کے ہماری ابھی جو ریسنٹلی اگر آپ دیکھا جائیں اس کی کرنسی کے نوٹ پڑے ہیں یہ تو سیدھے اسلامی ریلیجن اسی نوٹ پڑے ہیں اسی نوٹ پڑے ہیں میں بھی آمچہ پہلے کچھ پڑے ہیں یہ نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا بھی بھی بھو لوگا ہے بھو اس کی اپسیت سائد پہ پہ پاکستان یہ نائے نوٹ جب چھپے پاکستان سیدھا سیدھا نی آتا تھا یہ اوپر 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 میں چاہوں گی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس بیٹک میں یہاں پر اتنے آرٹیفیکٹس موجود ہیں انٹیک وینتیج چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو تو آرس آپ ایکسپلین کر دیں پہلے تو آپ ادھے دیکھیں گی تو آپ کو زائلوفون نظر آئے گا اور یہ بناو ہے زمبابوے کا اور ایک میوزیکل انسٹرومنٹر اس کو بجاتے ہیں تو بڑی مزی کی آواز آتی ہے ساتھ میں آپ کا ہے گیس ٹیٹنر ڈپلیکیٹنگ مشین جو بیسکل ایک فوٹو کوپیر مشین ہے اور یہ اجاد ہوئی تھی 1879 میں اور اس کے ساتھ ہمارا ایک گرامو فون ہے اور گرامو فون کا ہمارے جو ریکرڈز وہ بے شمار ہیں ہمارے ہمارے پاس رشیان ہیں چینیز ریکرڈز ہیں ہمارے پاس پرانے ہندی اور پاکستانی لطا منگیشکر شاکر تالی ان سب کے ریکرڈز ہیں جو ہم یہاں پر پلے کرتے ہیں تو ایک نوستالجیا بھی ہوتا ہوگا آپ لوگوں کو خیر اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا لیکن وہ ایک اول وائب کو آپ روائیو کرتے ہیں جیسے ساتھ میں آپ کو ٹائپ رائٹز لکھیں گے یہ تین مختلف قسم کے اور جو سب سے پرانا آپ کو دکھ رہا ہے یہ میرے اپنے دادا تھا اور ساتھ میں یہ آپ کو جو نیچے ساتھ میں دکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پر اور لف سائیڈ پر یہ ہیں ریڈیو گرانس جو ایک ایک ایتر کی کلیکشن ہے یہ جو باکس ہوتا ہے اس کے اندر چھ ایتر ہوتا ہے ہوتا ہے ایتر ہوتا ہے ایک ایک سیزن کے لئے جی اور ہر ایتر کا جو سینٹ ہے وہ بھی اس مہینے اس سیزن کے لئے جسنا جب جیسمن بلوسم ہوتا ہے تو پھر اس کا مدب ہے کہ آپ نے اس مہینے میں جیسمن پرفیوم جیسے ایتر ہوتا ہے سو اس کا سمتھگی کہ جو آپ کی شایدی رہے ہوتا ہے تو آپ کی جو گھر کی عورتی ہوتا ہے وہ یہ آپ کو گفت کرتی ہیں کہ یہ آپ کی شایدی کا ایک توفہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے آئیوورین سکلپچرز ہیں کانگو سے اور ان کا رجن ہے آفریکا میں اب گوھر سے ان کے دیکھیں گے تو بہت انٹریکیر ڈیٹیلز ہیں اور بہت ڈیٹیلڈ کرویگز ہیں اور کتنی میت کرویگز ہوئی ہے زبر تاست اور یہ یہ بنایا کرتے تھے کنگز کے لئے بہت یہ بنایا گئے تھے یورپین اور فورن ڈیٹیلز کے لئے تو یہ جسے بیٹس سے یہ بھی ڈیٹ کیے جاتے تھے اور یہ کافی ڈیٹیلز 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 اور یہ پیچھے آپ پیکھیں یہ ایک مدر مری اور جیزیز کی ترپسٹری اوکی بہی بہی انٹرسٹنگ اور یہاں پر مجھے کچھ ملبو سات بھی نظر آرہے ہیں شالز نظر آرہی ہیں یہ سارے ہیں نورڈن ایریاز کے کپڑے اور یہ سگنفائے کہ ہر دیفرنٹ ایریاز کا کیسا کلچر ہے کیسے بیوٹی سٹینڈرڈ ہیں کیسے ٹائپ کے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر آپ کمپیر کریں کہ ایک ایک آئیٹم کو دوسرے کے ساتھ آپ پیچھے کرافٹمنشپ ریجنز کے ساتھ بھی کسینا چینج ہوتی ہیں آپ پیچھے کپڑے